اللہ تعالیٰ ہاں فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ بزرگ رہتی ہے تو ہاں فرماتے ہیں ہم کی زیارت کے لئے گئے بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جائے گا اور پھر جس کو پوچھو کہتا ہے میں ہی بزرگوں کو بس میری کانور بڑا اچھا وقت پھر جب بزرگوں کو دیکھنے گا اب تو جس کو پوچھو کہتا ہے میں ہی بزرگوں میری لعبا بزرگ ہے کوئی نہیں کوں تو بھی میں ہی کلندر بھی میں ہی ابدار بھی میں اطاز بھی میں مجدد بھی میں سارا کچھ میں ہی سارا کچھ ہی میں ہی کبھی وہ بھی دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو دیکھنے جائے سکتا قربان جاؤں وہ آگے بزرگ بھی ایسے تھے کہ ان کو بھی پتا آتا کہ تو دیکھنے آرہا وہ کیا دیکھنے آرہا اور فرماتے ہیں جو میں وہاں پوچھا نا یہ حضرتی تربیت کا انداز تھا یا کہ میں جو وہاں پوچھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے نا پیالے میں آتا گولا ہوا ہے اور آپ بڑے مجھے سکھا رہے ہیں حضرت کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ ہمیں کھانا پڑ جاتا ہے جو ہماری مجھے نہیں ہوتی کھانے کی لیکن ہمیں کھانا پڑ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے چیلے سے اظہار ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں میں خوش ہو کے نہیں کھا رہا میں بجموٹی سے کھا رہا ہوں لیکن کہتے ہیں حضرت کے چیلے پر ایسے کوئی اصراف نہیں چاہتے ہیں آپ بڑے خوش بڑے مدے سے آٹا کھا رہے ہیں تو کیونکہ حضرت ہم باتیں سناتے ہیں باتیں ربیل ہوتی رہتی ہیں تو میں نے بھی ایک دن کہا میں یہاں اتن بار بات سنا ہی چاہتے ہیں تو ہی تکھا کے دیکھتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو میں نے بس وہ آٹا بولانا بس تھوڑا سا تو میں نے ہی تھوڑا سکھا رہے ہیں اس کو رکھا تو حضرت ہم اسے ادلی نہ جائے اس کا ذائق ہے اتنا ہے بڑی میں نے کوشش کی کہ چلو جو موں میں رکھا اس کو رکھنے کر جاؤں لیکن میں سپندر رہے کے جاؤں پھر بائے رہے ہیں یا تک ہمیں یہاں کچھ پانی سا ہے کوئی کیا کیا فیت ہو گئی ایک نظر سے مجھ سے وہ آٹا نہیں کھایا تھا کیا تھا حضرت بڑے مجھ سے کھا نہیں تجھے پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا تھا سبر ایوب کیا گریہ اے یاکوب کیا آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں اور میں نے حضرت سے پوچھا میں حضرت دی کیسی کون سی آفت آ پڑی کے پانی میں آٹے لول کے کتاں پڑے تھوڑی سی مشاکت کرتے تو اس کو گون دیتے تیرے وراتا تیار ہوتا آپ کے گھر میں تلدور بھی ہے اس میں آگ لگاتے تو اس کے پیڑے بناتے روٹیاں لگاتے تو آگے سے مجھے جواباً فرماتے ہیں آٹا گوندہ اسی لیے ہمیں گزر گونتا تو اس میں تائم لگتا وقت لگی آگ لگاتا تو وقت لگنا تھا پیڑے کرنا میں وقت لگنا تھا روٹی لگانے میں وقت لگنا تھا اس کو چبانے میں کھانے میں پیڑے میں پیڑے میں ذائقہ تو یہاں ہی ہے پیڑے جاں میں سب تجھ بنابت ہے تو میں نے پانی میں آٹا گول کے اس کی کھانی ہے جو اتنا وقت بہت جائے گا اپنے یاد کو کھڑا ہوگی آگ کر ہے یاد جو مانا آگ کیا ہے چاہیے بھی رہے ہیں لیکن یاد ہم نے چاہیے بھی رہے ہیں لیکن یاد ہم نے بنا ہی ہے اس طرح نہیں یاد تو بلے شاہ نے بڑا ہی کھمال دیکھی رہا تھا اپنے تو اس سے عمل آن دے ہوگا میں نے جانا کس سے نہیں تھی ہی تھا سامنگڑے تھے ویم پہ گئی اس میں وہ شاید گل جا کے کال ہو جی کہ جی میں نمو لیتا تو نہ کہنا سانو کس نانڈے ہیں نمو لیتا ویم نہیں ہے نا ہمیں لگتا ہے شاید ہم باہمی آگی یہ باتیں کر لیں یہ میں پی ٹی گئی کہ جیسا نمو کہیں لیں یہ میں پیپل پارٹی تھا جیسا نمو کہیں وہ پائے گی سارے بکھے تمہات ہمیں پائیں ہمیں دے یہ کوئی سکھے نہیں چاہتے ہیں وہاں یہ کسی کھر سکھتا ہے دس حضور دیں لیکن نہیں ہے سانو وہ تھی ہم ملان دے ہو ہمیں اس کے لیتے ہیں اور میں نے اندرہ ساندوز آج کومیہ سکول سے ساندوز آج یہ بس بیڑی میں باہر پر سیاں ساندوز آگے باہر پیوبر ابھی کوئی دیں ٹھیک کیا اللہ کی مازلی مانچ ہے ساندوز آگے ملان دے ہو وہ مارے تیچر سن کا نام تھا ساگر ساو اللہ ان کے در جہا پھلا ہمارے مکیوش کے تیچر پھلا ہمارے کلاس ہی چاہتے ہیں تو حلل پڑے سکتے ہیں حضرت کا اصول تھا کہ آپ جو حضرت کا سبب یاد نہیں نہ کرتا تھا تو یا ہومورگ نہیں کرتا حضرت بارہ سوپی مانتے اور طریقہ تھا آپ کا چھے اس ساتھ پہ اور چھے اس ساتھ ٹھیک نہیں یہ بھی بڑا کثن مرحلہ تھا اس سے بھی زیادہ آگے کثن مرحلہ یہ تھا کہ اگر یہ چھے سوپیاں پوری ہو جسے پہلے پہلے آپ نے یہ کوئی روزی سیکشن ہوتا نہیں کبھی کبھی نو بتاتی حضرت بھی سختی کا پھر یہ نتیجہ بھی تھا لیکن یہ ہو جاتا کبھی کبھی بھئی کوئی شادی آگئی گھفوڑری آگئی یا خود بھی سوچتی ہوگئی نہیں حضرت کا کام کرسکی ہے تو کیونکہ وارث صاحب میرے پیچھے کدھے دفتر تھا میں ابو جی کی ساتھ ابو جی چھے میں چھے ساڑے چھے پہنے ساتھ سکول آئی جاتا میں بالکل ابتداء میں آنے والے پر چھو گئی آگئی اپنی کلاس میں نہیں کھوڑ نہیں آتی بتا کیا ہوتا تھا آجم دی یاد آتا آگئی صاحب یاد نہیں آتا تو میں کلاس کا دفتہ بان کر کے نا تا کہ کوئی آگئی رابطہ تڑوہ آگئی تو بڑا آگئی فوکس کرتے ہیں اللہ کی بارگامی دعا کرنے یاد آج صاحب صاحب در صبح نہیں آگئی بارہ سوٹی آگئی یاد سوٹی آگئی سوٹی سوٹی آگئی سوٹی آگئی میں آپ مسلم میں بیٹھ بیلک کوئی سوٹی آگئی دعا کرنے یاد بارہ نکالی سوٹی آگئی آگئی پھر اچھا یاد سیکر نہیں کھراب کرنی یاد بزر پھر دیر میں خیال نہیں مخلوق میں دعا دعا کرنے آگئی مخفو میں بخار نہ کرنے یاد سوٹی بخار ہی بچ آگئی بل کی سوٹی بل میں جھ جھ دعا کرنے اور میں آپ کو سچ اور حق کہہ رہا ہوں اگر آدمی اتنا فوکس کرنا ہے سا ہم میں تو نہیں ہو سکتا کتنا فوکس ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ آلی خیالات ہے لیکن تو یہ صرف ایک صورت میں یاد ہوتا تھا کتنا ڈر لگتا تھا سامنکتی لابانہ صورتی مارکتی جان تو نہیں نکال دی نہیں تھی کتنا ڈر لگتا تھا تو میں اقصر سوچتا ہوں اور خود کو سوال کرتا ہوں یار سلیمان اگر کنے صرف نہیں یاد کل نبیر اسلام تا سامنکتی نہیں کرنا ہے کس رہا سامنکتی کس رہا سامنکتی پیٹا ہموں لہے کے جانے ہمیتا نظرت ہم خواب اور خیالوں کی دنیا اگر فراسہ خواب اور خیالوں سے حقیقت کی دنیا کی طرف آئیں تو ہمیں دڑی والا صرف کوئی بھی نہیں یادتا ہمیں توپی والا صرف کا نہیں ہمیں نماز والا صرف ہمیں قرآن والا صرف نہیں ہمیں درود والا صرف ہمیں نماز والا صرف ہمیں سلائمی والا صرف والدین کی خدمت والا صرف ماف کرنے والا صرف کس طرح کرنے کل سامنکتی چلو رضی تھی تھاڑ میں ہم بھی آئے ہیں آپ بھی آئے بیٹھے ہیں چلو رضی جات کسی مچھڑی آو جا پھر اندر بڑیئے سارے ہیں حضور بنشاہ گلہ کرتے ہیں نا جا جا وردہ مدر مسیدی قدی ماننا پڑے بجوڑے جئے ہیں آو جا پھر اندر سارے اپنی مان چھوڑی آو جا آپ میں آپ کو چیک کرتے ہیں بڑا ان لوگوں کو چیک کریں آو جا اپنے آپ کو چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ چیک کرتے ہوئے میں آپ